دوستوں میں آپ کو اپنے گارڈننگ چینل گروہنگ گنڈیر ہے مجھے آپ جیسے کرتا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا ہوں کہ میں نے پلانٹس کی اپنی شیطوت کے پلانٹس کے پروننگ کی تھی تو آپ یہ دیکھیں ان پر فروٹ سیٹ ہو گیا ہے یہ فروٹ ہے یہ دیکھو یہ فروٹ کھڑے ہیں ابھی گرین ہے تو دیکھو نیرے وہ دیکھو اندر بھی کھڑے ہیں یہ دیکھو یہاں سے دیکھیں گے آپ کو یہ کھڑے ہیں یہ دیکھو اور کہاں پہ ہے وہ دیکھو وہ پیچھے بھی ہیں تو اس کی یہ ہے نا وایٹ والا اس پر کوئی اتنا زیادہ فروٹ سیٹ نہیں ہوئی کوئی اتنا مزہ نہیں آیا مجھے سال نا اس کا لیکن جو میری وہ ہے نا بلیک والا ان پر بہت زبردست فروٹ سیٹ ہوئی یہ دیکھو یہ کٹنگ تھیں ان پر کھلا پیارا موٹا موٹا فروٹ سیٹ ہوگا تو شاید میں نا اس پر بھی ہوا وہاں یہ نہیں کہ نہیں ہو اس کے یہ کیوں نہیں ہوا کام کیوں ہوا ہے کیونکہ میں اس کی کٹائی کرتا ہوں تو شیپ بنانے کے لئے میں بھائی بھائی کٹائی کرنی بھٹے اس نے یہ میں درد سر بھان گئی یہ پلانٹ تو شاید میں کیا کروں گا میں اس کی جڑ گئی ہوئی ہے بہت زمین میں تو میں اس کو گھملے سمید باہر نکالوں گا تاکہ اس کی گروت توڑی سلو ہو اور اس کو کہیں ہوا پر رکھوں گا کیونکہ بھی اس کی گروت بہت فاسٹ ہے میں ایک دن کارتا ہوں تو تقریبا ایک ہفتے بعد پھر برانچی نکال آتا ہے اتنی تیزی سے اس کی گروت ہو رہی ہے اگر میں نہ کروں تو یہ بہت ہنگم طریقے سے بڑھے تو ایک تو یہ پلانٹ ہے اس نے پروٹ اٹھا لیا یہ تو یہ میری کٹنگ ہے پچھلے سال والی جو میں نے خود گروت کی تھی ان پر بھی فرور لگ گئے ہیں یہ دیکھو کہ سارا فرور لگا ہوا ہے یہ دیکھو یہ گھملوں میں ہے لیکن اس کی جار زمین میں یہ ہے یہ ہے اس کی جار زمین میں نہیں ہے لیکن اس پر بھی فرور لگا ہوا ہے یہ دیکھو اس کی یہ نشان ہے کہ اس کی جار زمین میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا دیکھا اس پر بھی فرور لگا ہوا یہ دکرا ہوگا آپ کو میں 2 پودے ہیں اور یہ دیکھو اس پر بھی لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگا ہوا ہے میرے تو میں نے کٹنگ لگائی ہی نا چھوٹی چھوٹی کٹھین پر بھی لگا ہوا ہے تھوڑہ الی بھی لگا ہوا ہے اور جب یہ وضع میرا white ہے یہ تو بھار گیا نا فروڈ سے مجھے یہ زیادہ پیٹھتا رہا ہے اس کی نسبت حالی کہ وہ اس سے بڑا ہے لیکن اس میں اتنا فروٹ نہیں لگا جسنا اس پر لگا میں کہتا ہوں کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ بھرا پڑا ہے کیونکہ پیچھے دھوپ ہے مجھے سگرین دکھ نہیں رہی اس کے ساتھ جو بلیک والے اس نے تو مزہ ہی کرا دی ہیں سما یہ تو فل بھار گیا فروٹوں سے حالی میں اس کی بھی پروننگ کرتا رہ گیا ہوں تو یہ بہت اچھی ورائٹی ہے جو سواد والی ہے نا بلیک والی جو بھی ورائٹی ہے میں پاس ب بہت اچھی فل بھرا پڑا ہے آپ کو دکھ رہا ہو کہ یہ پوری کوئی تہنی نہیں ہے یہ بہت دو جو یہ دکھو نیچے سے دیکھو پتے نہیں نکلے فروٹ نکلے یہ دیکھو یہ سارا اور میں نے کہا کہ اس کو پسے ٹرم کار دیا سارا آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کٹے اس کے سارے کار دی ہیں تاکہ پتے زیادہ نہ بڑھائے یہ فروٹ پہ توجہ دے اور فروٹ کو پکائے اور یہ میرا فل بھار گیا ہے فروٹ سے اور میں نے جو یہ ہیں جن کو میں نے گلیریم سے بچانے کے لیے اس کے کروٹ سے کور کیا تھا تو اس پر فروٹ پکنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ میں نے تقریبا تین دفعہ ہاویسٹ کر چکا ہوں تین نہیں بلکہ چار پائنٹ دفعہ کر چکا ہوں تو یہ میں دکھاتا نہیں ہاویسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے میں کیا دکھاؤں ہوں جالی کے اندر گھوسا ہوا ہے یہ دیکھو یہ تقریبا ہر روز آتا ہوں نا آج میں نے توڑ کے کھائے ہیں تو ہر روز آتا ہوں تو یہ پک کے پڑے ہوتی ہیں یہ دیکھو جالی کے اندر آپ کو دیکھ رہے ہوں تو اس کو بھی اس کو دکھانا بڑا مشکل ہے اس میں آپ کو نہیں دکھاتا یہ دیکھو پکا بڑا سارے پکے پڑے ہیں یہ دیکھو یہ بڑا سا بدست کھڑے ہیں ریڈ ریڈ موٹے موٹے تو ان تینوں پر بھی فروٹ پک رہا ہے ان پر بعد میں نکلا تھا وہ دیر سے پکے گا تو یہ اس پر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میرا یہ والا پرانٹ جو آپ کو یاد ہوگا گیا گلاری پورا کھا گئی تھی تو اس نے بھی فروٹ اٹھا لیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جو برانچی بچے گئی تھی اس پر فروٹ لائے لگے اتنی تداوار نہیں ہیں فروٹ کے بھی بھی بلانی میں سارا خراب کر دی ہیں یہ لوگیں گئے بھی گئے تو یہ سمیہ نہیں یہاں پیچڑیاں گھر بنا رہی ہیں اپنا اسی ویسے بندہ گٹتا نہیں ہے تو یہ فل زوروں میں کھڑا ہے تو اس کی بھی میں نے نا جیسے فروٹ کھا لوں گا نا میں اس کا اس کا بھی میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کی نا نیچے سے جڑ کاٹ دنیا جو زمین میں تک اس کی گروت سلو یہ بھی دھرا پڑے اتنا نہیں بھرا پڑا جتنے وہ بھرے پڑے کیونکہ وہ گلاریوں نے اس کے بعد خراب کر دیا تھے لیکن پھر بھی سو اٹھا لیا بڑی بات ہے مجھے میر نہیں ٹھکی اٹھائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ناٹ شوک میں آئے گا سوک ہے کبھی صحیح لیکن مرے گا نہیں پانی ملی مسئلہ بن جائے گا بہت بیٹھا پانی دکھے کچھا فروڑ یہ گئی رہا تھا تو جیسے اپ ڈیٹ اگر اچھی لگیو تو اس کا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گو میں چاہمیں کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ